اس کا میری شہریانی بودھ ہے اور میری عزیز ساتھیوں اسلام علیکم آج کے میں جاتے ہیں میں آپ مانے فیضان اولیاء اکرام جس پر میں اپنے خیالات کا احسائل کرنے جا رہی ہوں آئیے دیکھتے ہیں فیض مانے فائدہ بھلائی نہیں ہے فیضان مانے فائدہ پہنچانا بھلائی پہنچانا ہے اولیاء اللہ وہ لوگیں جنہیں خور بخدا ہونگی حاصل ہیں اولیاء اللہ اللہ والے ہیں بزرگان دین ہیں اللہ کے دوست ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک معلیم اپنی تاریب علم کو ڈاکٹر انچینیر کلیکٹر ٹیچر پولی پروپیسر لکچیر اور دگر ایڈر پر پیس کے دے ہیں تو کیا اور یہ اللہ اپنے مانے والوں کو چہنے والوں کو بابستگان کو مڈی دین کو اپنے پیس سے سنوراز نہیں کرتے تھے اسی لئے کہا گیا تمنہ دے جلیل کی ہوت کر خدمت فقیروں کی تمنہ دے جلیل کی ہوت کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتے ہیں یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں اور یا اکرام رسول اللہ کا جنہ معجزہ ہوا کہتے ہیں اس لئے کہ اور یا اکرام کے کمال سے رسول کی کمال کا پتہ چلتا ہے جاہی یا جخہ پاک کرنا علمہ کا کام ہے دل کا پاک کرنا اور یا کا کام ہے دل کا کعبہ بنا لینا اور یا کا کام ہے خوران میں پرمایا گیا بے شک اور یا اللہ کو نہ کوئی خوف اور یا اللہ کو نہ کوئی خوف نہ کوئی خم یہ آیت اس بات کی تصدیق کہہ رہی ہے کہ جب بندہ اللہ کا کوئی بحث کر دیتا ہے تو اسے کسی قسم کر دا ہے خوف اور غم نہیں ہوتا جو بندہ خدا والا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے پہن بن جاتا ہے خدا اس کا کان ہو جاتا ہے خدا اس کی آنک ہو جاتا ہے خدا اس کی زمان بن جاتا ہے آئیے دیکھ دیں جب انہی کو اللہ کا خورب بچھاتا ہے تو اس کا پیزار کس طرح بچھاتا ہے وقت کا بڑا جادو گر جو کی چیپال خوچ آج میری کو تڑھا تڑھا سی سیدانے لگتا ہے اپنے جادو سے لوگوں کے ڈرانے لگتا ہے خوچ آج میری کو اپنی کام سے نگلی کی کوشش کرتا ہے خوچ آج میری اللہ کی رضا سے اپنی جوتی کو گھن دیتے ہیں تو اپنی جوتی جو کی جنپال کو ہواں میں اٹھ کر مانے لگتی ہے یہ کلامت دیکھ کر جو کی جنپال اپنی حالت پر ازالتا ہے اور کہتا ہے اللہ اوپر یہ نے پیزار ہے اور یا اکلام اسی لیکھا گیا نگاہیں ولی میں متاثیر دیکھی نگاہیں ولی میں متاثیر دیکھی بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تاریخ کے حولہ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اور یا اکلام کے پیزار کس کس طرح کے ہوتے ہیں رسول اکلام کا عمر کو عمر فاروق منا جنا پیروں کے پیر خوچ آدم کا دھوکر سے مردے کو جگہ لینا خوچ آج امریکہ دریہ پر خوچ آج امریکہ جانو کر مسلمان بنا دینا جنید بغدالی کا دریہ پر مسلمان بچھا کر دریہ پا کرنا یہ تمہار اس بات کی گواہی نہیں ہے کیا کہ پیزار اوپر اکلام آج بھی جاری ہے آئیے دیکھیں گے اور یا اللہ کے پیزار کیسے جاری ہے تاریم حق کے لیے ان کی خانے کا ان کی صحبت ان کی سنگل ان کے حق کے لیے آج بھی ان کے در کھنے گے ان کی جیدی جاہتی مثال آج چھو پروگرام ہیں شہر شاہر شاہر بودھر کا بھی لائن کا ایک چھوٹا سائنسہ ہے آپ دنیا سے پیزار پڑھ مانے کے بعد بھی آپ کا اس ہمارے یہ جمع ہونا مختلف قسم کی تخاریب یہ بیزار نہیں تو کیا ہے آپ کا دروار ہرے کے لیے کھلا ہے چاہے وہ کسی بھی بذب کا ہو امیر ہو یا قریب ہو باٹشاہ ہو یا کھلا ہو یہاں سب پیز پارے یہی تو پیدا نے اور یہ اللہ ہے آئیے اپنی بات پر شیر پر ختم کرتی ہوں سرکاری روالت کی عربت بجوردے ہیں سرکاری روالت کی عربت بجوردے ہیں اللہ کے مبدے سدہ ہے بزاروں میں خدا بیسر سلام ہوئے آجنا آجنا آجنا